پریشان کرنے والے ایک ہیں پریشان ہونے والے دوسرے ہیں لہٰذا اب یہ بات بہت بڑے پیمانے پر لوگوں میں یہ شعور بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اب ہم اس چکر میں نہیں آئیں گے اور اس وقت بھی کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ بس زبانی جمع خرچ کے بعد بلاخر بلدیاتی انتخابات کو ملتوی کر دیا جائے جماعت اسلامی واحد پارٹی ہے ایک پارٹی ہے جو پوری قوت سے اس کی مخالفت کر رہی ہے اور جب سے یہ ٹسوری صاحب کی آمد ہوئی ہے گورنر سندھ کے طور پر یہ سازشیں اور بڑھ گئی ہیں اور پتہ نہیں یہ کس طرح سے ان کا اپوائنٹ پینٹ ہوا ہے یہ جواب تو سب کو ہی دینا پڑے گا اور پھر آنے کے بعد انہوں نے جو کچھ کیا ہے اور جوڑ توڑ کی سیاست کرنا اور اس کے نتیجے میں عوام کو جمہوری حق سے محروم کرنا تو ظاہر اس سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک خاص قسم کے ایجنڈے پر آئے ہیں ایک خاص قسم کا مشن لے کر آئے ہیں ٹسوری صاحب کی اپوائنٹ بینٹ پر ہم نے اس وقت تحفظات کا اظہار کیا تھا ہم کسی کی ذات کو حدف بنانا سیاسی عمل میں مناسب نہیں سمجھتے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نفرتوں اور دشمنوں کی سیاست نہیں ہونی چاہیے وہ تشریف لائے تو ہم نے ظاہرے ان کو ویلکم کیا انہوں نے اچھی باتیں کی ہم نے اس کی تائید کی چیزوں کی نشاندہی کی لیکن جن چیزوں پر وہ بات کر رہے تھے پبلک ایشیوز پر میں یہ کروں گا میں وہ کروں گا وہ سارے کام تو ایک طرف رہ گئے جو کام انہوں نے کرنا شروع کیا وہ بانمتی کا کنبہ جوڑنا شروع کر دیا اور پھر اس کے بعد ظاہر ہے کہ جب چیزیں پتہ چلی ہیں تو پتہ چلا کہ ظاہر ہے ان کا تو اپنا ایک یعنی کیسے گورنر کا تقرر کسی فرد کا ہو سکتا ہے جس کا واضح طور پر کرمنل ریکارڈ بھی ہو اور وہ کرمنل ریکارڈ ایک تو وہ کیسیز ہوتے ہیں جو پولٹیکل ہی بنا دیے جاتے ہیں یہ ان کے کیسیز ایسے نہیں ہیں زمینوں پر قبضے کے کیسیز ہیں دبائی تک میں ان کے اوپر جو ہے وہ مقدمات بنے ہوئے ہیں اور ایسے فرد کا اپوائنٹمنٹ پی ڈی ایم کے کہنے پر ایم کئو ایم کے کہنے پر ہوا اور صدر عارف الوی صاحب نے ان کا اپوائنٹمنٹ کیا میں حیران ہوں کہ آج میں نے پی ٹی آئی کا ایک بیان پڑھا کہ ہم صدر کو خط لکھ رہے ہیں کہ تیسوری صاحب سیاست میں پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں لیکن ذرا پی ٹی آئی والے صدر صاحب سے خط لکھ کر یہ بھی تو پوچھ لیں کہ انہوں نے ان کا اپوائنٹمنٹ کیس بیس پہ کیا ہے ایک طرف اپوائنٹمنٹ کریں آپ اور دوسری طرف پھر جو ہے آپ اعتراض بھی کریں تو یہ کون سی بات ہے ریاضہ گورنر صاحب کو بھی اب اگر ان کا اپوائنٹمنٹ ہوا ہوا ہے تو ایک الگ مسئلہ ہے کہ کس طرح سے ہو گیا ہے کون لوگ لے کر آئے ہیں اتنا بڑا جو ہے وہ زمینوں پہ قبضے کا تجوری ٹاور جیسے مقدمات سب کے سامنے ہیں وہ گرا بھی تھا اور ناجائز زمینوں پہ قبضہ اور اپنے گولڈ بولڈ کے کام میں جو کچھ کیا ہے جس کا اس طرح سے ریکارڈ ہو اس کو گورنر کا تقرر باہمی اتفاق رائے سے کرنا جس میں پی ٹی آئی بھی شامل جس میں نون لیگ بھی شامل جس میں پیپلز پارٹی بھی شامل جس میں ایمکیو ایم بھی شامل تو میں حیران ہوں کہ یہ سب ہو کیا رہا ہے اور پھر اس کے بعد ظاہرے کے سلسلہ آگے پڑھ رہا ہے کل جو بلاول ہاؤس میں میٹنگ ہوئی ہے بظاہر تو اس میں پیپلز پارٹی نے یہ بات کہی ہے کہ ہم الیکشن کرائیں گے لیکن مسئلہ اتنا نہیں ہے حلقہ بندیوں کا جو اعتراض ایمکیو اٹھا رہی ہے وہ اعتراض جب ریجیم چینج میں آپ بک رہے تھے فروغ تو رہے تھے کراچی کا جو بھی منڈٹ آپ کا تھا اس کو بیچ رہے تھے ایک مرتبہ پھر سوداگری کر رہے تھے کراچی کی اس وقت آپ کیا کر رہے تھے اس وقت آپ نے ڈی لیمٹیشن کی بات کیوں نہیں کی اس وقت جب ریجیم چینج ہو رہی تھی تو الیکشن بلدیاتی الیکشن ابتدائی مراحل میں تھا چوبیس جولائی کو الیکشن جو ہے وہ پہلے تاریخ اس کی تہوئی تھی پھر آپ نے اختیارات کا مسئلہ وہاں کیوں نہیں چھیڑا تھا خالد مقبول صاحب ذرا بتائیں نا جو اس وقت یہ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں یہ ہو جائے گا اور وہ ہو جائے گا میں پہتیس سال کا تو نہیں پوچھتا میں تو چلیں اس سال آپ نے جو کچھ کیا کراچی کے ساتھ اپنی وزارتوں پہ بیچ دیا اپنی گورنرشپ پہ بیچ دیا اور اب آپ کو بہت معاجر منڈیٹ کا خیال آ رہا ہے تو آپ بیٹھ جاتے ہیں نا بہدر آباد میں اور کہتے ہیں کہ پہلے سندھ اسمبلی سے قانون پاس کرو آئین کی آٹیکر ون فوٹی اے کے تحت سارے اختیارات منتقل کرو پھر ہم تمہارا ساتھ دیں گے تو بات سمجھ میں آتی کہ آپ نے ساتھ لیکن آپ نے جو ساتھ دیا آپ نے ساتھ صرف اپنی ذات کے لیے اپنی پارٹی کے لیے لوگوں کے مفادات کے لیے دیا اپنی وزارتیں پکڑنے کے لیے دیا اور یہ پورا ٹریک ریکارڈ ہے اس پارٹی کا کہ اس نے ہمیشہ تمناوں کا خون کیا اپنے دائی طور پر تو لوگ بہت ساتھ تھے ایمکیوم کے لیکن آپ نے کیا ڈیلیور کیا اس شہر کو کیا حالات ہو گئے ہیں اس شہر کے اور آپ ہر حکومت میں شامل رہتے ہیں کہ کون سے اختیارات کی آپ بات کر رہے ہیں دوہزار تیرہ کا جو ایکٹ آیا تھا اس میں تو ایمکیوم اور پیپلز پارٹی شریک جرم تھے دونوں حکومت میں تھے چار پانچ سال تو اس کے بعد بھی چار سال تک تقریبا گورنر صاحب ان کے رہے اور اس سے پہلے پوری ایمکیوم اپنی وزارتوں کے ساتھ دوہزار چودہ کے اختتام تک رہی موجود تیرہ میں یہ ایکٹ آیا تھا تو یہ کونسی جو ہے وہ طریقہ ہے کہ ایک طرف آپ ایک بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف آپ پوری طرح پیپلز پارٹی کو سپورٹ فراہم کریں پیپلز پارٹی جتنی کرپشن اور لوٹ مار سندھ حکومت کی چھتلی تلے کر رہی ہے اس میں برابر کے اس صدار ایمکیوم ہے اور وہ سب لوگ برابر کے اس صداریں جنہوں نے اپنا رول اس چہرے کراچی کے لیے ادا نہیں کیا لوگوں نے پیٹی آئی کو بھر کر ووٹ ڈالے پلٹ کے نہیں پوچھا دیکھا نہیں کہ کیا حالات ہیں پیکجز کے اعلان ہوئے کام کوئی ہوا نہیں نیشنل ایکشن پلان نون لیگ کے زمانے سے چل رہا ہے نیشنل ایکشن پلان میں جس میں فوج اور جس میں تمام پولٹیکل پارٹیز کو ایک پیچ پہ لائیا گیا تھا اس میں یہ تیہ ہوا تھا کہ ڈیولپمنٹ کے کام ہوں گے کراچی کا اس کا ایک پورا چپٹر ہے میں پوچھنا چاہتا ہوں اس فوج سے بھی اور تمام پولٹیکل پارٹیز سے حکومت سے اس نیشنل ایکشن پلان میں کراچی کے انفرسٹرکچر ڈیولپمنٹ یہاں لوگوں کو روزگار دینا یہاں سے منشیات کے اڈے ختم کرنا یہ سب چیزیں اس میں شامل ہیں کیوں اس پر عمل نہیں ہوا ہے آپ کوئی ڈیولپمنٹ نہیں کرو ملازمتیں دو نہیں ہمارے بچوں کو اور سادشیں کرتے رہو سادشوں کے اڈے گورنر ہاؤس بن جائیں بلاول ہاؤس بن جائیں سی ایم ہاؤس بن جائیں کسی صورت یہ قابل قبول نہیں ہے جماعت اسلامی اس کی مضاہمت کرے گی الیکشن کو اب پندرہ جنوری کو ہونا چاہیے کوئی دوسری صورت نہیں ہے اب اس کو ٹالنے کا یا اس کو آگے بڑھانے کا کوئی اخلاقی قانونی آئینی جمہوری کوئی جواز موجود نہیں ہے سوائے سادشوں کے اس لیے پیپلز پارٹی کو بہت واضح طور پر حکومت سندھ کو بہت واضح طور پر اپنے موقف کا اعلان کرنا چاہیے میں چوبیس گھنٹے دے رہا ہوں چوبیس گھنٹے میں اگر حکومت سندھ نے واضح طور پر اعلان نہیں کیا اور جو پچھلا خط الیکشن کمیشن کو بھیجا ہوا ہے وہ واپس نہیں لیا تو ہم سی ایم ہاؤس پر دھرنا کریں گے اور پھر اعلان کی ذمہ داری سی ایم صاحب پر ہوگی پیپلز پارٹی پر ہوگی چوبیس گھنٹے میں آپ واضح کریں خط کو واپس لے کلیر کریں چیزوں کو کہ الیکشن اپنے وقت پر ہوگا اس وقت امیر جماعت اسلامی کراچی حافظ نئیم الرحمن نیوز کانفرنس کر رہے ہیں کراچی میں ہر گزرتے دن کے ساتھ گیس بوران سنگین ہونے رگا ہے گیس نہ ہونے سے خواتین